مرشک نیوز سبائی حکومت کی جانب سے نصیر آباد میں پانچ روزہ سپورٹس این یوٹ فیسٹیول رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ اقتضام پذیر ہو گیا چیف سیکریٹری بلوزستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسغر نے بند خوشدل خان ڈیم کا دورہ کیا زلہ انتظامیہ کیش کی جانب سے زلہ کے ایک دور افتاد علاقے بل نگور میں فری میجیکل کیمپ کا انکات کیا گیا میجیکل کیمپ میں خواتین اور بچوں سمیت سینگڑوں مریضوں کا مفت چیک اپ اور عدیات دی گئی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے نصیر آباد زلہی انتظامیہ کی جانب سے دیرہ مراجمالی میں اتوار بزار لگایا گیا آٹا گھی چینی گوش سمیت دیگر اشیاء پر عوام کو ریلیف دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ چیف سیکریٹری بلوزستان کیپٹن ریٹائر فزیل اسغر کی زیر صدارت صوبے میں پراپٹی ٹیکسز اور دوسرے ٹیکسز ڈیٹیٹرائز کرنے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں ایس ایم بی آر کمر مسود سیکریٹری فائنانس نور الحق بلوٹ سیکریٹری لوکل گورننس سلاح محمد ناصر سیکریٹری ایکسائز ان ٹیکسیشن اور دیگر انشارکت کی چیف سیکریٹری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی آفتم مالک روز بھروز ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں صوبائی حکومت بھی صوبے میں پراپٹی ٹیکسز اور دیگر ٹیکسز کو ڈیجیٹائز کرنے جا رہی ہے جس کے لیے صوبائی حکومت ایک منصوبے پر کام شروع کرنے جا رہی ہے اور صوبے کا دائرہ کار جوگرافیا انفارمیشن سسٹم کی مدد سے پراپٹی کی شناکت اور ٹیکسز وصولی کے آئی سی ٹی سسٹم کے ذریعے آٹومیشن سے حکومت قبلوتستان میں زمینی ریکارڈ کا انتظام کرنے اور محصول کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ اسی منصوبے کے تحت محکمہ ایکسائز ملازمین کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تربیت دی جائے گی اور بہت جلد اس منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے گا صوبائی حکومت کی جانب سے نصیر آباد میں پانچ روزہ سپورٹس این یوت فیسٹیول رنگا رنگ تقریبات کے ساتھ اقتدام پذیر ہو گیا کراچی سے مختلف گلوکاروں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا خواتین نے بھی میوزیکل پروگرام میں شرکت کی پانچ روزہ سپورٹس این یوت فیسٹیول کی اقتدامی تقریب شہید عبدالغفار سیال کرکٹس گراؤن جیرہ مراجمانی میں منقض ہوئی تقریب کے مہمانے خصوصی کمیشنر رسیر آباد جوین جاوید اختر محمود تھے دیگر مہمانوں میں ڈی آئی جی شہاب عظیم لہڑی جپٹی کمیشنر زفر علی ایف سی کے کرنل راجہ شکیل احمد تھے اقتدامی تقریب میں ظلہ بھر سے مرد خواتین اور بچوں نے کسی تعداد میں شرکت کی کرکٹ فوٹبال بیڈمنٹن دیگر کھیلوں میں نمائیں کار کردگی حاصل کرنے والوں میں شیلڈ اور اینما تقسیم کیے گئے فیسٹیول اقتدامی تقریب کے موقع پر میزیکل پروگرام کا بھی نکات کیا گیا جس میں خواتین اور مرد گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے شرکہ سے بھرپور داد حاصل کی اقتدامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمیشنر نصیر آباد جوین جاوید اختر محمود نے کہا کہ نصیر آباد میں پانچ روزہ سپورٹس انڈ یوت پیسٹیول سے یہاں کے لوگ بھرپور انداز میں مستقید ہوئے وزیرالہ بلوجستان جام کمال خان کی کوششوں سے نصیر آباد میں ایون منقض ہوا جس پر یہاں کی عوام صوبائی حکومت کی مشکور ہے پشین سے آپ کو اپڈیٹ کریں چیف سیکریٹری بلوجستان کیپٹن ریٹائرڈ فزیل اسغر نے بند خوشدل خان ڈیم کا دورہ کیا ایکسی نرگیشن ڈیم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے اپنے مختصر دورے کے دوران انہوں نے فروڈ سٹور کا معاینہ کیا مقامی ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی مقامی ریسٹ ہاؤس نے نئی تعمیر بلوگ کا افتتاک کیا جپٹی کمیشنر پشین قائم لشاری بھی ان کے ہمراہ تھے مقامی ریسٹ ہاؤس کی مختلف حصوں کا معاینہ بھی کیا اس موقع پر جپٹی کمیشنر قائم لشاری نے انتظامی امور تعلیم و صحت اور مختلف معاملات شہر کے بارے میں انہیں بریفنگ دی زلہ انتظامی کیج کی جانب سے زلہ کے ایک دور افتاد علاقے بل نگور میں فری ماجیکل کیمپ کا اینکات کیا گیا ماجیکل کیمپ میں خواتین اور بچوں سمیز سینگڑوں مریضوں کا مفت چک اپ اور عدیات دی گئیں جپٹی کمیشنر کیج میجر ریٹائر محمد علیاس قبضائی کے مطابق اس دور افتادہ علاقے میں ایورجنسی اور حالیہ سلاب کی وجہ سے لوگوں کو علاج معالجے کے لیے مشکلات درپیش تھی اسی لیے ان کے دہلیس پر پہلی بار پندرہ میل اور فیمیل ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم وہاں روانہ کر دی گئی جس میں گائرکالجسٹ چائل سپیشلسٹ ماہر چشم ای اینٹی سپیشلسٹ ارتوپیجک اور ڈینٹل سرجن شامل تھے گاؤں کے مریضوں کے لیے الٹرا سانڈ اور لیبارٹری کا بھی احتمام کیا گیا عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے نصیر آباد زلعی انتظامیہ کے جانب سے دیرہ مراجمالی میں اتوار بزار لگایا گیا آٹا گھی چینی گوش سمیت دیگر اشیاء پر عوام کو ریلیف دیا گیا جپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی کی حدایت پر دیرہ مراجمالی میں ڈی سی روڈ پر اتوار بزار کا انعقاد کیا گیا شہریوں نے بڑی تعداد میں اتوار بزار کا رخ کیا مختلف اشیاء خردنوش کے سٹال لگائے گئے جس میں سبزیوں گوشت فروٹ مچھلیوں پرچون سمیت یوٹلیسی سٹور کے سٹال قائم کیے گئے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگوں نے سستے داموں اشیاء خردنوش خریدی خاص طور پر آٹے پر تیس روپے چینی پر دس روپے گھی پر بیس روپے جبکہ چھوٹے گوشت پر ایک سو کا ریلیف عوام کو دیا گیا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جلیل احمد اسسسٹنٹ کمیشنر دیرہ مراجمالی غلام حسین بھنگر تحصیل دار بہادر خان خوصہ سیکریٹری مارکٹنگ کمیٹی محمد اسلم لغاری چیف آفیسر ازاد خان نے اتوار بزار کا دورہ کر کے جائزہ لیا نرخ چیک کیے اور عوام اتوار بزار کے متعلق آگاہی حاصل کی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتاہین مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز